دوستو آج ہم اسپیڈو میٹر کے اندر سیٹنگ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ ڈائیگرام دیکھ لیے دوستو اس میں جو دیا ہوا ہے صرف ایکزامپل کے طور پر دیا ہوا ہے اور آپ کو جو کرنا ہے اس طریقے سے کرنا ہے یہ میٹر سے آپ کو ایسے ناپنا ہے اور جو بھی آوے دیکھو دوست میں آپ کو دیان سے دکھا دیتا ہوں دوستو یہ ایسے پکڑنا ہے بالکل ایک دم بی سینٹر میں سے ناپنا ہے دوستو ٹائر کے اوپر تک لینا اور ٹائپ ٹائر کے نیچے تک جو بھی ہو جو ہمارے آرہا جب چوتو دوستو 680 ایم ایم یعنی ایک سے لے کے دو جو بھی ہے نا یہ اس کے اندر 10 ایم ہوتا ہے یعنی کہ 680 ایم آرہا ہمارے پاس جو نمبر آرہا ہے یہ دیکھو دوستو 660 پر 680 8 پر 80 680 ہوگا دوستو تو اس کو ہم اس فارمولا کے سام سے 3.4 6803.14 اور اس میں جو ہمارے نمبر آئے تھے دوستو جو دوستو ہمارے جو نمبر آتے اس کے آگے جو پوائنٹوں میں آتے ہیں تو پوائنٹ کے بعد جو بھی نمبر آئے اس کو ہٹا دینا دوستو تو ہمارے نمبر آئے تھے 6803.4 یعنی پائی کا پائی سے گھنا ہمارے نمبر آئے تھے تو ہم دیکھو سیٹ کر رہے ہیں دوستو یہ موڈ والا بٹن ہے اور موڈ والے بٹن سے نمبر چینج ہوتے ہیں دوستو اور جو ادھر سائیڈ میں بٹن ہے اس سے آگے بڑھتا ہے تو یہ کلومیٹر کا نشان آگیا اب اس میں کیسے بڑھانے یہ 20 30 کتنے پر سیٹ کرنا ہے ہیچے کے جو نمبر ہے اکیس پیتی سیٹ کرنے کے بعد میں دوستو کلومیٹر اور ایوریج سپیڈ سیٹ کرنی ہے نمبر چینج ہوتے ہیں ستر کاسی ہو جاتا ہے نمبر نبے ہو جاتا ہے اور آگے بڑھنا ہے نا دوستو یہ سائیڈ والا سائیڈ والا بٹن دبائی تو یہ آگیا ہے یہاں پر ٹائم یہاں پر ٹائم دیکھا تھا دوست ہم نے کتنے منٹ سائیکل چلائی ہے تو ابھی یہ جیرو پہ ہم نے سیٹ کر رہا ہے بھی تو آگے بڑھنے پر یہ ٹائم دیکھا رہا ہے اور سائیڈ والا بٹن دوستو یہ ڈسٹینس مطلب یہ ابھی جیرو ہے تو ہم نے ابھی بھی سیٹ کرا میکس سپیڈ بتاتا ہے یہاں پر کتنی آتی ہے میکس سپیڈ یعنی کتی ہم نے بھگئی ہے ملک کتی سپیڈ تک بھگئی ہے ہم نے وہ میکس سپیڈ دیکھاتی اس میں اور دوستو آگے یہ موڈ والا بٹن ہی دبانے پر آپ کو دوسرا ملک دوسری چیز میں لے گی موڈ والا بٹن دبانے میں سے چینج جائے گا یہ سپیڈ بتائے گا مطلب ایوریج کیا مطلب جہاں ہم نے کبھی پہ درس دیڑا ہی پندرہ دوڑا ہی کل ملا گئی ایوریج جس میں ایوریج دکھا دے گا آپ کو جو بھی ایوریج بیس پچیس تیز بھگئی ایک بار دس بھگئی ایک بار بندرہ بھگئی ایک بار تو اس آپ سے رہے یہاں پر کیا ٹائم آئے گا جتنی دیر ہم نے چلا ہی ہیں دوستو اپنی سائکل کو جتنی دیر چل ہی ہیں مطلب ایسے نہیں دیکھا دوستو جب اس کا ٹائر گھومے گا وہی ٹائم دیکھا گا اور یہ ڈسٹین دیکھائے گا نیچے کی طرف جو ڈسٹین آدھا دوستو یہ دیکھائے گا کہ ہم نے کتن کلومیٹر چلا لی اور یہاں پر یہ ٹائم ہے دوستو اس یہ ٹائم ہے اگر یہاں پر ٹائم آپ کو غلط دیکھتا ہے تو دوستو یہ موڈ کے سائٹ والا سیٹ لکھا وہاں اس کو بٹن کو دبا کے رکھے تھوڑ دیر جیسے دبایا کے رکھا تو یہ موشن کرنے لگ جائیں گے اور آپ اسی ساپ سے اس کو سیٹ کر لیجئے گا دوستو اور اگر آپ کو واپس ریسیٹ کرنا ہے کسی چیز کو جیسے آپ کو کلومیٹر ریسیٹ کرنا ہے تو اس سیٹ والے بٹن کو آپ پانچ سیکنڈ تک دبایا رکھے دوستو تو اٹومیٹ یہ جیرو جیرو پہ آ جائے گا تو دوبارہ ریسٹارٹ ہو گئے ملک پورا کمپیٹر ریسٹارٹ نہیں ہوگا دوستو صرف یہ کلومیٹر باپس جیرو پہ ہو جائے گا دوستو سیٹ والے بٹن کو آپ کو پانچ سیکنڈ دبا کے رکھنا ہے تو یہ ٹائم بتا رہا دوستے ہاں پر ہم نے ٹائم سیٹ کر لیا تھا بھی یہ موڈ والا بٹن ہو گیا